بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے روزگار کے لیے بڑی اچھی خبر ہے پاکستان میں ذرہ مبادلہ کے زخائر کے لیے بڑی خبر ہے اور معیشت کے لیے معاشی ترقی کے لیے بہت اچھی خبر ہے برطانیہ میں ڈیڑھ لاکھ پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور بقاعدہ معاہدہ ہو چکا ہے اس کی تفصیل میرے پاس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ سرمایہ کاروں کے وفت نے ملاقات کی ہے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ایک وفت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور یہ بڑی اہم ملاقات تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے لیے پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس والے سے بڑی اہم ملاقات تھی اور یہ بڑے سرمایہ کار ہیں اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور وزیر طوانائی نے بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ سو ارب ڈالر ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں پاکستان میں طوانائی کے شعبے میں اور اس کے لیے بہت سی اہم ملٹی ناشنل کمپنیز اپنا انٹرسٹ شو کر چکی ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر رینیونبل انرجی جس میں سولر اور وینڈ پاور ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کہی ہے اور امریکہ کے پندرہ وفت بھی آنے ہیں کومرس کے حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے اس سال میں پندرہ وفت آنے ہیں امریکہ کی طرف سے تو پاکستان میں ایک طرف تو سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم پیشرفت ہے اس کی میں بعد میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ جو برطانیہ کی طرف سے ڈیر لاکھ ملازمتوں کے دروازے کھلے ہیں اس کی تفصیل میرے پاس پہنچ چکی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے جی پاکستانی اور برطانوی کمپنی کے درمیان ڈیر لاکھ پاکستانی باشندوں کو برطانی میں نوکریاں دینے کا معاہدہ تیب پا گیا ہے اور اس پر دستخط بھی ہو گئے ہیں اور بقاعدہ پنجاب میں یعنی گورنر ہاؤس لاہور میں اس میں ایک پورٹل بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی سہولت ہو سکے باقی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں اب افرادی قوت کی ایک نجی کمپنی ہے اس کا نام ہے اے ایف سی او پرائیوٹ لیمٹیڈ اے ایف سی او پرائیوٹ لیمٹیڈ اور برطانیہ کی ایم ایم سی ہیلتھ کیر لیمٹیڈ کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور اس معاہدے کے تحت اسی ہزار سے ایک لاکھ نرس پچیس ہزار ڈاکٹر دس ہزار فارماسسٹ اور بیس ہزار پیرامیڈکس کو برطانیہ بھیجا جائے گا بھیجا جانا ہے برطانیہ یہ ڈیڑھ لاکھ تعداد بنتی ہے تو یہ ڈیڑھ لاکھ پاکستانی برطانیہ جا سکتے ہیں اور روزگار کما سکتے ہیں اور یہ اچھی ملازمتوں کے مواقع ہیں اور بہت سے لوگ یعنی کورسز بھی کر سکتے ہیں نرسنگ کے جس طرح ہیں ڈاکٹر کے لیے تو ظاہر ہے کافی عرصہ لگیا فارماسسٹ کے لیے بھی لیکن پیرامیڈکس کے لیے اور نرسنگ کے لیے یہ کورسز ہوتے ہیں تو یہ ایک سال مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنے لمبے عرصے کے نہیں جس طرح ڈاکٹر کا ہے یا فارماسسٹ کا ہے اس میں تو پانچ منٹ سال لگتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ بڑے اچھے مواقع ہیں اور یہ ڈیڑھ لاکھ افراد ہی نہیں ہیں میری نظر میں یہ ڈیڑھ لاکھ خاندان ہیں جن کی زندگی بدل جائے گی جن کی خاندانی طور پر ان کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے ملک کی بھی ملک میں کتنا فائدہ ہوگا ملک کو کتنا فائدہ ہوگا اس کی تفصیل میں نے آگے آپ کو بتانی ہے اب یہ معاہدہ ہوا ہے بریکزٹ کے بعد کیونکہ بریکزٹ کے بعد جب برطانیہ یورپ سے لگ ہو گیا ہے تو اب وہ خود سے اس طرح کے معاہدے کر سکتا ہے برطانیہ پہلے وہ یورپ کا حصہ تھا تو تجارتی معاہدوں کے لیے یورپ سے ہی اس کو اجازت لینی پڑتی تھی اب اس کے بعد یہ ملازمتیں پاکستانی پروفیشنلز کے لیے ہی موجود ہیں ڈیرڈ لاکھ پاکستانی پروفیشنلز اب دستخط کے بعد جب معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں تو گورنر ہاؤس پنجاب میں ملازمتوں کا ایک پورٹل قائم کیا جا چکا ہے اور اب پاکستانی ماہرین کو باقاعدہ طور پر اور چودری محمد سرور جو کہ گورنر پنجاب ہیں اور خود بھی رہ چکے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں وہاں کی بڑی اہم شخصیت بھی ہیں تو ان کے بزنسز بھی ہیں وہاں پر تو خیر اب چودری محمد سرور نے ویب پورٹل کا جب افتداء کیا تو کہا کہ ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملے کی بھرتی اور برطانوی ملازمتوں کے ساتھ ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا جو کہ پاکستان کی معیشت کیلئے بہت آم ہے ڈاکٹروں سے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ وہ برطانیہ میں نیشنل ہیلتھ سروس کی طرز پر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں سستی طبی سہولیات کی فرامی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں لیکن مسئلہ یہ ہے گورنر صاحب کہ عمران خان صاحب جب ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت سی رکافٹیں نظر آ رہی ہیں تو وہی پھر مافیا کی بات آ جاتی ہے تو عمران خان صاحب نے جب یہ کیا کہ ہم میڈیکل کے شعب میں ریفارمز لے کر آئیں تو پھر اس پر عدالت میں اب سٹے بھی مل چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کے حوالے سے کب معاملہ بہتر ہوتا ہے تو ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز لانا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں گے برطانیہ کی طرز پر سب کچھ یہاں ہو جائے آپ مجھ سے تو بہتر جانتے ہیں خیر بہرحال اب وزارت برائے سمندر پار پاکستانی اور افرادی قوت کے مطابق مئی 2019 کے بعد سے دسمبر 2019 میں بیرون ملک سے دو اشاریہ سفر نو سات ارب ڈالر کی رقم بھیجی گئی ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے یہ پاکستان میں ایک ریکارڈ بنا ہے کہ دو ارب ڈالر سے زیادہ صرف ایک مہینے میں آئے ہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے برس مارچ تک چالیس ہزار پاکستانی ڈاکٹر بیرون ملک خدمات انجام دے رہے تھے جن میں اٹھارہ ہزار امریکہ اور چھ ہزار ڈاکٹر برطانیہ اور یورپی ممالک میں تھے اب پاکستانی جن ممالک میں سے سب سے زیادہ رقم بھیجتے ہیں ان میں برطانیہ دوسرے نمبر پر ہے تو اب دیکھئے کہ اس میں اور زیادہ بہتری آ جائے گی برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی بھی بڑی سٹرانگ اور بڑی متحرک ہے اور دو ہزار بیس کے حوالے سے جو توقع کی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق کہ برون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانب لرقم بڑھ کر 22.8 ارب ڈالر سے 23.3 ارب ڈالر سلانہ ہو جائے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ برون ملک مقیم پاکستانی ملکی محشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں پہلے ہی اسی لئے عمران خان صاحب ان کو پاکستان کا جو بڑا سرماعہ ہے وہ قرار دے چکے ہیں کہ اتنی بڑی رقم یہ لوگ بہر سے بھیجتے ہیں اور اس میں اب مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے اور یہ ملک کی تاریخ میں لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2020 میں ایک ریکارڈ بن جائے گا کیونکہ مسلسل یہ اضافہ ہو رہا ہے باہر جن لوگوں کو ملازمتیں مل رہی ہیں پہلے قطر کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آ چکی ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا جپان نے بھی لاکھوں پاکستانی کی روزگار کا کہا ہے اسی طرح سے جرمنی ہو یورپ ہو اس میں بھی وہاں سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ بڑا خوش آئند ہے روزگار کے لیے پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کے علاوہ وزیراعظم سے جو وفد نے ملاقات کی ہے اس کا میں مختصراً حوالہ دے دوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا وفد تھا اور اس ملاقات میں مشیر خزان عبدالعفیز شیخ صاحب گورنر سٹیٹ بینک رضا باقر اور مشیر تجارت عبدالرزا قداؤد بھی موجود تھے یعنی اس سے آپ اندازہ لگیں کہ کتنے اہم لوگ تھے اور انہوں نے سراحہ ہے کہ بڑی ریفارمز کی ہیں آپ نے اور اب پاکستان میں کاروبار میں آسانی پیدا ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل پاکستان کا جو وزن ہے اس کی ودا سے بھی اور جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان بہتر ہوا ہے تو ان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں محول بہت بہتر ہوا ہے اور ہم یہاں اب لانگ ٹرم سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لانگ ٹرم یعنی بڑے بڑی جس طرح فیکٹرین لگائی جاتی ہیں منفیکچنگ پلانٹس لگائی جاتے ہیں اس طرف یہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں یہ غیر ملکی سرمایہ کار وہ تھے جو لانگ ٹرم کے لیے جن کے انٹرسٹس ہوتے ہیں کہ کافی عرصے کے لیے ہم نے انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے تو اس کے لیے کچھ یقین دیانیاں وغیرہ وہ لوگ کئی دفعہ چاہتے ہیں تو بقاعدہ وزیراعظم سے ملاقات اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ جس طرح کی سہولتیں آپ چاہیں گے حکومت آپ کو دے گی اور اس پر بڑی توجہ دے گی اسی لیے تین اہم ترین شخصیات جن کا معیشت سے تعلق ہے پاکستان میں وہ اس میں موجود تھیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اعلان سامنے آ سکتا ہے سو ارب ڈالر تک کی تبانائی کے شعبے میں گنجائش ہے پاکستان میں اور بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار اور ملٹی ناشنل کمپنیز پاکستان آنا چاہ رہی ہیں اور یہاں پر پلانٹس لگانے کی خواہش مند ہیں یعنی سرویینی کے باہر سے سولر پینل آگئے یہاں پر لگا دیئے اور پاور آئی پی پیز ڈسرمپ کر رہے تھے اور پلانٹس یہاں پر لگ گئے اور آپ بجلی دے رہے ہیں نہیں بقیدہ یہاں پر سولر پینل کا پلانٹ لگایا جائے گا فیکٹری لگایا جائے گی بنفیکشنگ پلانٹ اسی طرح سے ونڈ پاور کے لیے یہاں پر لگیں گے انشاءاللہ پاکستان میں جو کہ ملکی ضروریات بھی پوری کریں گے وہاں سے ونڈ انرجی کے لیے جو بنائی جائیں گی ٹربائنز اور سولر پینلز ملکی ضروریات کے لیے اور پھر یہاں سے ایک سپورٹ بھی انشاءاللہ ہو سکیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے اور امریکہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ دوہزار بیس میں تقریباً پندرہ امریکی وفد پاکستان میں آئیں گے اور امریکہ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا آپ سمجھنے سٹیک ہوگا انویسٹمنٹ کے لیے کہ پندرہ وفود آئیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کہاں کہاں کی جا سکتی ہے کس طرح کی انویسٹمنٹ امریکہ یہاں پر کر سکتا ہے امریکی جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پر کر سکتی ہیں اس کو دیکھا جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ دوہزار بیس میں اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے بہت سے اہم معاہدے سامنے آئیں گے اور اس سے آگے چل کر پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وزیر طوانہ ہی نے جو بات کہی ہے ہنڈر بلین ڈالرز کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے اس پر اصل میں یہ تقریدی سی پیک ہے بارے میں اور وہاں پر چائنہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو چائنہ میں حالات ہیں جس طرح ہماری سپورٹ کر رہا ہے تو اسی سی پیک کو یہ رکے گا نہیں تو اس میں پھر سی پیک کے جو آتھارٹی بنی ہے اس کے چیئرمن جنرل ٹائرڈ آسیم سلیم باجوا صاحب انہوں نے بھی کہا کہ سی پیک کا پہلا مرلہ مکمل ہو گیا دوسرے مرلے پر کام تیزی سے جاری ہے اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا مرلہ بھی آ جائے گا تو اس طرف بھی کام بڑی تیزی سے جاری ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بطن ہے یہاں کے رہنے والوں کو پاکستانیوں کو اپنے زمان میں بھی رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہ جو مشکل حالات ہیں یہ جو رات ہے یہ جلد ختم ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ پھر پاکستانیوں کے لیے خوشحالی تیزی سے آئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات